اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پور آئی پی ایس عسیم عرون جی جو خاکی سے لے کر خاکی کے سفر انہوں نے شروع کیا ہے سر کیسا وچار آیا کہ خاکی کو چھوڑ کر خاکی کا اپنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت بڑا سبھاگ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت ورہت سوچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک میں ہمیشہ سے بولتا تھا کہ نیتر تو وکاس کارکرم کی طرح ہے جہاں پہ جو کارکرتہ نیتر تو ہے ان کو تراشا جاتا ہے مانجھا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میرے جیسے لوگوں کو جو اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں امانداری سے اور کچھ سیکھ لے چکے ہیں ان کا یوگدان لینے کے لیے بلائی جاتا ہے تو میرے پاس ایک جنوری کو ایک سجھاؤ آیا کہ کیا آپ ایسا ویچار کرنا چاہیں گے یہ ویچار آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ بہت اتسو کے جاننے کے لیے کس کی طرف سے آیا تھا آپ تو بتا سکتے ہیں پارٹی میں یہ جب میں سنسپرانڈ لکھوں گا تو ضرور بتاؤں گا لوگ جاننا چاہیں جی جی ضرور جب سنسپرانڈ میں لکھوں گا تو ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی بینا ان کی عنومتی کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا لیکن آپ یوں سمجھیں کہ پارٹی کی ور سے مجھے ایک سجھاؤ کیول سجھاؤ ملا کہ اس دشا میں کیا آپ ویچار کریں گے تو یہ ویچار بہت مشکل تھا میں نے پھریوار میں سب سے چرچہ کی تو شروعات میں سبھی کو لگا کہ راجنتی تو بہت خراب چیز ہے اور یہاں پہ ایک ایماندار وقتی کے لیے کیا ضرورت ہے تو اس پہ چرچہ ہوئی اور میں نے یہ شنکائیں بھی وقت کی لیکن یہ میری شنکائیں ساری دور ہی کیونکہ مجھے کہا گیا بھارتی انتہ پارٹی نے کہا کہ آپ اپنی ایمانداری سادگی سے جیون جینے کی جیون شہلی اس پہ آپ چلنا چاہتے ہیں اس کو ہم اچھی بات مانتے ہیں اچھے مولے ہیں بھارتی انتہ پارٹی بھی آپ کو اس کے لیے پروچ ساہد کرے گی جب انہی مولیوں پہ چلنا ہے اور جو پولیس میں ہم لوگ سیوا کا کارے کر رہے ہیں اس کا اور ورہد روپ بلنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا ہوگا ہاں جو مقملی جیون ایک ایپی ایس کے روپ میں میں دیکھ رہا تھا وہ اب عام آدمی کا جیون ہوگا عام آدمی کے ساتھ ہی جیسے آپ نے کہا وی ایر ایس لیں گے آپ پہ حملے بھی ہونے شروع ہو گئے اور آج جیسے پائٹی جوئن کی اخلق شاہدو نے کہا کہ پتہ نہیں وردی میں کیسے کیسے لوگ تھے کیا کہیں نشید روپ سے اب میرے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے اور مجھے اپنے سرکشہ سویم کرنی ہے اپنے سممان کی بھی اور اپنے جو کام میں کروں گا اس کی بھی میں اس بات کو بہت بڑی اپلبدی مانتا ہوں کہ میرے پورے اٹھائی سال کے کیریئر میں اور لگ بھر نو دس مہینے کے پولیس کمیشنر کانپور کے کیریئر میں سبھی راجنیتک پارٹیوں سے راجنیتاؤں سے میں نے دوری بنا کر کے رکھی اپنے کام کو میں نے اچھے سے کیا امانداری سے کیا اپنے پتہ جی کی راہ پہ چل کے ایک چھوی پائی یہ کٹاکش تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہوگی اگر میرے اندر جرابی کوئی کمی ہوتی تو میرے لگ بھر نو دس مہینے کے کیریئر میں کانپور کمیشنر کے کوئی ایسا آروپ نہیں آیا کہ میں کسی راجنیتک پارٹی کے قریب ہوں نہیں میرے اٹھائی سال کے کیریئر میں آیا ہاں اب کیونکہ میں راجنیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں حملوں کے لیے کھولا ہوں لیکن ایسے حملے کہیں بھی نہیں ٹکیں گے کیونکہ جو سچ ہے اس کو کوئی در کی بات نہیں ہے دیکھئے ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہ آپ کو فیور کریں گے ایسا ان کا سوچنا ہے تو ان کو بھی بدلا جائے اور یہ کہا جا رہا ہے دیکھئے پہلے آپ ادھیکاری تھے سنتے تھے اب آپ راجنیتا ہیں کوئی وار کرے گا تو پلٹ وار بھی کرے گا اب ان کو کیا جواب دیں گے میں اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گا انہوں نے جو بات کہی ہے الیکشن کمیشن اس کو پرکھے گی اور میری ایک چھوی ہے امانداری کی اور نشت پخشتہ کی میں اس کو بنا کر کے رکھا ہوں اور آگے بھی اس کو بنا کر کے رکھوں گا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کانپور میں تین ویدھائک ہیں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے امانی ویدھائک میرے پاس اتنے سارے کام لے کر کے آئے ہوں گے پورا ششت فیوار ہوا ہوگا اور انہوں نے کبھی بھی میرے کارکال میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کا کام نہیں کیا یا میں نے کوئی پکشپات کیا اس چیز کو میں ایک اپلپدھی مانتا ہوں کیونکہ سرکاری سیوک کے روپ میں ہم ہر ایک کا کام کرتے ہیں جو ویدھی انسار ہوتا ہے ہم ہر ایک کا کام کرتے ہیں ہم رولنگ پارٹی اور اوپوزیشن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں آپ خاکی میں کریں گے مجھے بتائیے کہ کہاں سے لڑنا چاہیں گے بس سیدھا سوال پوچھتے ہیں میں چاہوں گا کہ پارٹی نے مجھے ایک سجھاؤ دیا مجھے چنا کیونکہ میرے کچھ مولے اچھے انہوں نے پائے جو میرے پاس کاشل ہیں سکلز ہیں ٹیکنالوجی کے پرانالیاں وکست کرنے کے انہوں نے اچھی پائیں اس کے لیے مجھے ایک لمبا کیریئر چننے کا موقع دیا اس لمبے کیریئر میں بہت سارے ٹاسٹ ملیں گے اتار چڑھاؤ ہوگا ہار جیت بھی ہوگی پارٹی جو کہے گی جیسے کہے گی کوئی بھی ٹاس چھوٹا نہیں ہوتا ہے میں ہر ایک کو پورا کروں گا لیکن ابھی سمیہ کی مانگ یہ ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں آپ کو سن رہا آپ نے کہا کہ کسی بھی دھرم یا جاتی کے تھکے دار نہیں ہونے چاہیے ایسے ہی کچھ لوگوں نے بدردر پلائن بھی کیا ہے تو ابھی ضرورت ہے شاید مجبوط کرنے کی پارٹی آپ کو اتارے گی تو آپ کہاں سے اترنا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی اس میں نشید نہیں ہے نہ میرے من میں کوئی ایسا ویچار ہے پوچھا جائے نہیں پارٹی نے مجھ کو پارٹی میں ستان دیا ہے پریوار میں سملت کیا ہے اب ایک بڑا پریوار ہے بڑی ٹیم ہے میرے پاس بھی بہت سارے کوشل ہیں سکلز ہیں میری ان کو میں پریوک کروں گا چناؤ کی بات چناؤ کے بارے میں پارٹی نینے لے گی اس میں جو پارٹی نینے لے گی میں اس کا پالت کروں گا کنوز سے آپ کو تو تارٹی طرف تا نکلے تیار ہیں کنوز میرا پیترک نواز ہے میرے پیتا جی نے بہت سے ساماجک کارے وہاں کیے درباق سے سارے تین سال پہلے وہ گزرے پھر ماجی بھی میری گزریں تو ان کے بعد میری پتنی اور میں کیول اپنے گرام سبح میں جتنا ہم کام کرتے تھے وہ کرتے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے آگے اب کیوں میں لوگ جیون میں ہوں تو میں پورے کنوز میں کروں گا ساتھ ساتھ میں اس میں کارے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے دلیت بھائی بہن جو اپنے اور بھائی بہنوں سے تھوڑا سا آگے ہیں جو ساتھی ہمارے تھوڑا سا پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں ان کو ہم گائیڈ کریں ان کا سمرتھن کریں ایک ایسی ویوستہ بنانا چاہوں گا جس سے کی پچھتر ورش میں بابا صاحب میٹکر نے جو ویوستہ دی سمان افسر کی اس کا لاب سبھی لوگوں کو ملا لیکن جو تھوڑا سا بھی ایک قدم پیچھے ہیں ان کو بھی ہم آگے لائیں اور بابا صاحب کے سپنے کو سمان سماج کے سپنے کو آپ کننوز سے چلے تھے ایک ادھیکاری تھے آپ کا ویارس پندرے کو ہوا اب واپس جب جا رہے ہیں تو ایک راجنیتہ کے روپ میں جا رہے ہیں اور آپ کی مجھے لگ رہا تیاری پوری ہے کننوز سے لڑنے کے لیے اب مجھے بتائیے کہ وہاں کی جنتہ کیا فرق دیکھے گی ایک جب آپ خاکی میں تھے اور اب جو خادی میں ہے کیا ان کو وادے کرنا چاہیں گے مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں کو میرے اندر کوئی انتر نہیں دیکھے گا مجھے پہلے بھی سب اسیم بھائیہ بولتے تھے ابھی بھی اسیم بھائیہ بولیں گے میرے پتا جی میں جب بھی اپنے گاؤں جاتے تھے تو ہم انروت کوئی تھانے سے ملنے آتا تھا تو ہم ان کو چائے پھلاتے تھے اور پھر بولتے تھے کہ بھائیہ اب آپ اس کے بعد مت آنا کیونکہ ہم اپنے گھر میں ہیں اور بلکل سرکشت ہیں اور ہمارا کوئی پروٹوکال نہیں ہے آپ آئے دھنیواد یہی ویوستہ آگے بھی رہے گی ہمارا گھر ہے ہم ہمیشہ جاتے رہے ہیں آگے بھی جاتے رہیں گے پروٹوکال اور سب گنر اگرہ لے کر کے چلنا یہ میری روچی کبھی بھی نہیں رہی تو اس سے میں ونچت بھی محسوس نہیں کروں گا اور میرے لگتا ہے پریوار میں کوئی انتر نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے پہلے ہم سمانتہ اپنے گھر جاتے تھے اپنے سکول جاتے تھے گرام سبہ میں تھے پورے کنوج نہیں جاتے تھے اب ہم پورے کنوج میں پورے پردیش میں گھومیں گے کتنا یقین ہے کنوج کی جنتہ آپ کس نئے روپ کو سوکارتے ہوئے آپ کو ویدھان سادہ وقت پہنچائے گی کتنا یقین کتنے پسائیں یہ بہت لوڈیڈ کوشن آپ پوچھ رہے ہیں مجھے پورا اشواس ہے کہ اگر میرے اندر ششت ششتہ چار ہے اور کنوج کے میرے بھائی بہن مجھے پیار کرتے ہیں اگر میں ان کو پیار دے پاؤں گا تو وہ بھی مجھے پیار دیں گے اور اس کی شروعات ہوگی یہ ابھی میں نے بلکل بھی کہہ سکتا کیونکہ یہ ٹاسک میرے سامنے نہیں ہے جو تو جب ٹاسک ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا ضرور اب یہ بتا دیجئے ہائیپو تھوٹیکل کوششن کو کیا جواب دوں میں جب ٹاسک آئے گا تو میں ضرور جواب دوں گا پیار تو پورا ملے گا مجھے پیار پیار سے ملتا ہے ابھی تک ہم نے ہمیشہ پیار دیا اور پیار بہت ملا اور آپ میرے گاؤں آئے گا دیکھے گا آپ کو بڑا اچھا لگے گا میرے گاؤں میں ہمیشہ سے ابھی نہیں میرے پیتا جی کے بچپن سے سبھی سمدائے دھرم کی لوگ ساتھ مل کے رہتے ہیں سبھی چاچا بوہا ہیں ہم لوگ سبھی سکھ دکھ میں ایک ساتھ رہتے ہیں پیتا جی نے ایک سنسطہ میرے گاؤں میں بنائی ہے نوودکش کے نام سے اس میں سبھی سمدائے دھرم کے لوگ اس میں شامل ہیں اور سب مل کے کام کرتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں شرمدان کیا ایک بہت بڑا میرے پیتا جی نے کرایا دوزار آٹھ میں نہروں سے پانی جو آتا تھا وہ رک گیا تھا کیونکہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ جنہوں نے ابھی دل بدل کیا دردر انہوں نے بڑا عروب لگایا کہ بھاچپا دلی تو پشڑوں کے خلاف جو ہے ان کا مطلب ہت نہیں دیکھتی آج یوگی جی نے اس کا جواب دیتے کہا کہ کیونکہ جو ان کی سوچی تیار کی گئی تھی جاری کی گئی وہ ایک ساماجک نائے کا سوچک ہے وہیں پر جو سماجوادی پارٹی کے گھٹ بندن کی جو ٹکٹے جاری کی گئی جن کو دیا گیا اس میں ایسے لوگ ہیں ان کا عروپ ہے کہ اس میں جو ہے کیرانہ اور بلند شہر کی بات کی لونی کی بات کی پلائن کی بات کی مافیا دنگیوں کے عروپیوں کو اس میں جگہ دی گئی ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ اس کا چرطر بتاتا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے یہ تو چرطر بالکل بتاتا ہے آج دیکھئے کیسا موقع ہے جو فرق صاف ہے والی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سجھاؤ پہ اور اپنے آپ کو میں وکست کر کے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے صدس کے روپ میں جوائن کر رہا ہوں وہیں پہ انہے پارٹیوں میں خاص کر سمجھ باتی پارٹی میں اپرادیوں کا بولوالا ہے اپرادیوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تو یہ تو فرق صاف ہے نشت روپ سے اور جو مجھے یگدان کرنے کا افسر دیا گیا ہے اس کو میں پورا کروں گا ویدھی کے نصوار چلوں گا جو میں نے پولیس میں سیکھا ہے بلکل تو پورو آئی پی ایس اسی مرون جو کہ اب تک خاکی میں نظر آتے تھے اب خادی میں نظر آئیں گے اور ان کا پہلا رازنیتک جیون کا پہلا دن ہے صاف طرح انہوں نے کہا کی کوشش یہ رہے گی اس پورے جیون میں پولیس ادھیکاری کے جیون میں کہ روپ میں انہوں نے کمایا ہے اس کو اب وہ سماجک جیون میں لگائیں اور کہیں نہ کہیں جن ملیوں کے لیے انہوں نے پولیس کو جوئن کیا تھا اس کو اب رازنیتک جیون میں اس کا استعمال کریں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو کنیوت کی جنتہ جو ہے انہیں چھن کر بدان سوا بھی ہوچانے کا کام کرے گی جو بھول کے ساتھ جنہیں بھڑی